ستفا اما بعد یہ دنیا مشقت کا گھر ہے ہر آدمی یہاں تکلیف میں ہے اور تکلیف ہی میں رہے گا اور رہنا بھی چاہیے اگر نہ تکلیف ہو تو جنت ہے جنت ہے نہیں ہر طرح کی راہت جنت میں ہے دنیا مشقت کا گھر ہے نظر چاہے آدمیوں کو کتنا آتا ہو یہ آدمی بہت عمل میں ہیں بڑے سے بڑے بادشاہ کو پوچھ لو زیادہ پریشانی میں ہوگا شاید ہم آپ تب کا زیادہ خیر میں ہیں آفیت میں ہیں مسلمان آج احتراز کرتا ہے کہ مسلمانوں پر حالات کیوں بہت ہیں پھر یہ دنیا میں دیکھ لیں مسلمان حالات میں ہیں اس کا بہت آسان جواب یہ ہے کہ ہم مسلمان قید خانے میں ہیں دنیا سیجن مؤمن یہ دنیا مسلمانوں کے لئے قید خانہ ہے قید خانے میں تکلیف ہوتی ہے جنت تو ہے نہیں جنت میں رات ہوگی انشاءاللہ اللہ کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ پاک دنیا میں مسلمانوں کو کیوں بہت آزمائش پر رکھتے ہیں اللہ کی حکمتیں ہیں کسی کی دخلگیری کو اس میں حق نہیں حیات الحیوان میں اللہ میں دمیر نے قصہ لکھا ہے ایک آدمی بہت بیمار ہو گیا ہر طرح کا علاج کیا کوئی علاج کارگر نہ ہوئے مایوس ہو گیا چھوڑ جائے بس کوئی علاج نہیں کرنا اب ختم ایک دن دوپر کا وقت تھا اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا تو بہار سے آواز آئی میں حکیم ہوں طبیب ہوں کوئی علاج کرنا چاہے تو کروالے تو اس نے گھر والوں کو کہا اس کو بلاؤ دکھلا دو میں کروالوں نے کہا کہ یہ راستے میں پھرنے والا تم بڑے بڑے ہازک طبیب سے علاج کروا چکے ہیں یہ کیا کام آئے گا کہا بلا تو لو دکھلا دے کوئی بات نہیں بلایا اس کو اس نے چیک کیا اس نے کہا گبلیڑا لیا ہو ایک چھوٹا سے جانور بس صورت کہے لیا ہو وہ گھر والے ہسنے لگے کہ ہم نے کہا تھا پہلے اناڑی آدمی ہیں لیکن دب اس نے کہا نا اس کو فوراں ذہن میں آیا ہاں لیا ہو اس نے کہا گبلیڑا لیا ہو لیا ہو اس کو مہوایا تلاش کیا اس کو کٹا اس کا خون نکالا اس ڈاکٹر نے طبیب نے کہے خون تیری بیماری کا علاج ہے اس کا علاج کیا برسو کا بیمار بڑے بڑے ڈاکٹر عطبہ سے دکھلا چکا شفا نہیں ہوئی اور ایک چھوٹے سے جانور گبلیڑا کے خون نے اس کو شفا دے دی تو گھر بارا نے اس کو پوچھا کہ تُو نے اس کو بلایا کیوں کہا امیت پر آواز دے رہا ہے تو اس کی بات پر یقین کیسے کیا کہا بات یہ ہے کہ میں نے ایک مرتبہ زبان سے جملہ نکالا تھا کہ اللہ نے اس گبلیڑے کو پیدا کیا اتنا بدصورت اللہ نے دکھایا کہ تیرا علاق عمارقہ اسی میں تھا ہماری اقلیں بہت کم ہیں ہماری اقل کچھ نہیں ہے علماء لکھتے ہیں جب انسان کی اقل ختم ہوتی ہے نا وہاں سے وہی شروع ہوتی ہے ہماری اقلیں کیا ہے چیزیں جنگیاں مشقت کی جگہ ہراتی مشقت میں ہیں تکلیف میں ہیں ہمارے سامنے دو پہلو ہیں ایک نعمت کا پہلو ہے ایک مشقت کا پہلو ہے مشقت کے پہلو پر سبر کی تلقین نعمت کے لئے شکر کا ہوگا بس مسلمان کامیاب ہے دونوں لائن میں اتنی نعمتوں میں ہم باوجود مشقت میں ہونے کے بھی آدمی گن نہیں سکتا قرآن نے کیسے انداز سے اس کو بیان کیا ہے بڑی بڑی قسمیں کھائی قرآن نے کتنی قسمیں کھائی پہلی قسم قرآن نے وَلْعَادِيَاتِ دَبْحَا ان گھوڑوں کی قسم جو دورتے ہوئے ہاپ جاتے ہیں گھوڑا جب دورتا ہے تو ہاپتا ہے ان گھوڑوں کی قسم جو دورتا ہوا ہاپتا ہے وَلْعَادِيَاتِ دَبْحَا فَلْبُورِيَاتِ قَدْحَا اور جب گھوڑا دورتا ہے تو اس کے پیاروں میں کھڑ ہوتے ہیں لوہے کے وہ ٹاپ زبین پر پڑتے ہیں تو اس سے روشنی نکلتی ہے ان گھوڑوں کی قسم جو دورتے ہوئے چنگالی اولاتے ہیں قرآن کی قسم بھی عجیب ہے بے مانا نہیں ہے قرآن کی قسم بھی قرآن قسم کھاتا ہے اس میں بہت اقبتیں ہیں اس میں بہت سبق ہے ہمارے لئے قرآن نے آئے بہت اقبت سے قسم کھائی ہے وَلَعَادِيَاتِ دَبْحَا فَلْمُورِيَاتِ قَدْحَا فَلْمُغِیرَاتِ صُبْحَا ان گھوڑوں کی قسم جو صبح صویرے حملہ کرتے ہیں عرب رات کو حملہ نہیں کرتے ہیں بہت جنگجو قوم تھی عرب لڑنے بڑنے والی یہاں جہاز برات نہیں ہر طلقی لڑائی تو وہ سمجھتے ہیں کہ رات کو کسی پر حملہ کرنا بجدلی ہے لوگ غفلت میں سوئے ہوئے ہیں نہیں دن میں حملہ کرو جب لوگ دیکھ رہے ہیں وہ دشمن اس وقت حملہ کرو صبح کے وقت حملہ کرنے والے گھوڑوں کی قسم کہ اللہ قسمیں کھا رہے ہیں آگے کیا ہے فَاثَرْنَبِهِ نَقَاع فَوَسَطْنَبِهِ جَمْعَاع اور جب وہ گھڑا دوڑتا ہے نا بہت تیز تو گبار اولاتا ہے ان گھوڑوں کے قسم جو دوڑتے ہوئے گبار اولاتے ہیں ان قسموں کو خیر لپا کیا کہنا چاہتے ہیں کہ انسان بڑا ناشکرہ ہے لکنود لکنود کے معنی ہے لکفور بہت زیادہ ناشکری کرنے والا علماء لکھتے ہیں یہاں انسان سے سارے انسان مراد نہیں ابیلہ السلام بھی تو انسان ہے اولیاء اللہ بھی انسان ہے وہ انسان مراد ہیں جو ناشکرے ہیں لہذا امت کو غور کرنا چاہیے کہیں ہم ناشکری کر کر غیروں میں شامل تو نہیں ہو جائے جو انسان بڑے ہیں اس میں شامل نہ ہو جائے بہت ناشکرہ انسان ہے ہر وقت ہماری زبان پر ناشکری ہوتی ہے بس لکنود لکنود کے ایک تفسیر کی ہے علماء نے کہ اچھائیوں کو بھول جائے برائیوں کو یاد رکھیں نحمت ملتے ہیں بھول جاتا تھا آدمی حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری بہان نے مجھ سے شکایت کی کہ بھائی جان دعات میں بہت تکلیف ہے کھائے نہیں جاتا دعا کر دے کہا میں نے دعا کی بہان تھی بڑی پھر میرا ان کو کہا کہ دیکھو بہان ساٹھ ستر سال ہو گئے ان دعاتوں صاحب نے کتنی نعمتیں کھائی ہے تکلیف تو آج ہوئی نا ساٹھ ستر سال کے نعمتوں کا آدمی بھول گیا ایک دن کی تکلیف یاد آگئی لکنود یہ ہیں کہ آج دی پسی نعمتوں کو بھول جائے مشکت کو یاد رکھے کرمی امام درمید اس کی تفسیر اور بیان کی ہے فرمایا لکنود یہ ہیں کہ آدمی نعمتوں کو یاد کرے نعمت دینے والے کو بھول جائے سبی نعمت آئے گی نا اور اوپر والے کو بھول جائیں گے نعمت کا غلط استعمال ہوگا پیسے آدمی ایک پاس آتے ہیں خیال آجائے کہ مجھے میرا رب نے پیسے دیئے ہیں قلد استعمال نہیں کرے گا ہمارا خیال نہیں ہوتا نا پیسے آئے ہیں میں اپنی مہنس سے آئے ہیں آج کا تو زمین بیچ کے آئے ہوئے ہیں تو لوگوں کو خیال نہیں ہوتا کہاں خرچ کرنا ہے لکنود کی تفسیر یہ بھی ہے نعمتوں کا غلط استعمال لکنود ہے آج امت کا مال امت کا جان امت کے اوقات غلط جگہ استعمال ہو رہے ہیں تینوں چیزیں کیوں نعمت ہے نعمت دینے والے کا استحزار نہیں کہ نعمت کس نے دیئے امال کس نے دیا ہے وقت کس نے دیا ہے میری آنکھ کا آپریسن ہوا لہا پیل ہو گیا ایک ہفتہ بھی میری آنکھ چلی گئی تو مجھے قدر ہوئی کہ آنکھ کیا نعمت ہے پہلے قدر نہیں تھی مفتہ کیا نعمت کیا قدر ہوگی جب نعمت چلی گئی تو خیال ہو آکے اوہو کتنی بڑی نعمت تھی ہمارے پاس کوئی احتمال بیٹھا ساٹھ سا نے استعمال کرنا ہے قادمی کو ہر وقت بہت احتمام سے اللہ کے نعمتوں کا استحزار رکھنا چاہیے وقت میرے پاس نعمت ہے مال نعمت ہے جوانی نعمت ہے صحت نعمت ہے یہ آنکھ کان ہاتھ پیارے سب نعمت ہے کہیں اسے غلط استعمال تو نہیں ہو رہا ہے تو اللہ کا فضل ہے اللہ چھنتے نہیں ہیں بہت کم سب یہ اللہ چھنتے ہیں جلدہ اللہ محلد دے رہتے ہیں چونکہ یہ دنیا دارالعمل ہے دارالجزہ نہیں ہے اس لئے جزہ آخرت میں ملے گی قرآن نے کیا قسمیں کھائی ہیں اللہ بطلاتے ہیں دیکھو تم اس گھوڑے کے مالک نہیں ہو خالق نہیں ہو چارہ کھلاتے ہو نا اس کے بھی تم مالک نہیں ہو تم نے چند پیسوں میں اس گھوڑے کو خریدہ ہے چند دنوں کے لئے تم مالک بنے ہو گھاس کھلاتے ہو گھاس ہم نے اگائی ہے تم نے نہیں تم نے چند پیسوں میں گھوڑے کو خریدا چند دنوں کے لئے لیکن یہ گھوڑا تمہارا قسم ہوتی ہے کہ جب چاہو آپ دعا دو اس کو علماء لکھتے ہیں گھوڑے کو اللہ نے بہت فز دی ہے دس میل کے فاصلہ سے آگے کی چیز دیکھ لیتا ہے دس میل کے فاصلے پر آگے میدانے کارزا لڑائے کا کیا میدانے اس کو احساس ہو جاتا ہے اس کو پتا ہے میری جان جا سکتی ہے باوجود اس کے آپ کے اشارے پر وہ بھاگتا ہے دورتا ہوا ہاپتا ہوا جم گھٹھوں میں گھون جاتا ہے گز جاتا ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس گھوڑے تو سبق سکھو تم جس کے تم مالک پر خالق نہیں وہ تمہارے اشاروں پر اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار ہے اور تمہارے حکموں کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتے کیسے تم ناشکر ہو ہم سب کو ہر وقت ہر وقت خیال کرنا چاہیے ایک تفسیر اس کے اور بھی کی گئی ہے وہ بھی جرح سن لو یہ تفسیر اپنے اباس اللہ علیہ وآلہ کی ہے کہ یہاں مراد گھوڑے ہیں بہت بڑے سہاں جی عبداللہ بھی مرسود اللہ تعالیٰ اور سیدین عالی یہ فرماتے ہیں یہاں مراد اونٹ ہے گھوڑے نہیں ہیں ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے اباس اللہ تعالیٰ تو آپ نے انشاءت فرمائے اس صورت کی تفسیر بیان کی تو ایک صاحب نے جا کر سیدین عالی دلالہ نے سب کہا کہ ابن اباس رضی اللہ عنہ نے ابھی یہ تفسیر بیان کی ہے مرادیات کی کہا ان کو بلاو چھوٹے تھے نئے عمرہ میں چھوٹے تھے بلایا اب اباس غلط تفسیر بیان کرتے ہو کہا کیا کہ ہم نے سنا آپ کی طرف سے کہا ایسی تفسیر بیان کی ہے کہا ہے غلط ہے سب سے پہلا غزوہ ہوا اسلام کا اس میں صرف دو گھوڑے تھے ہمارے پاس تو گھوڑے کا کام بھرا دیا تو اٹنیاں بھرا دے اور وہ بھی عجیب تفسیر بیان کی انہوں نے اللہ پاک کیا اٹنیوں کی قسم کھا رہے ہیں ان اٹنیوں کی قسم جو میدانِ عرفات سے مزدلفہ میں حجیوں کو لے کر تیز چلتی ہے مزدلفہ میں آگر لوگ کھانا بناتے ہیں اس زمانے میں ایسے ہوتا تھا آگ جلاتے تھے تو ان اٹنیوں کی قسم جو مزدلفہ سے عرفات سے مزدلفہ پہنچتی پھر آگ جلتی تھی ان اٹنیوں کی وجہ سے اس مسافر آگ کے تو آگ جل گئے پھر اٹنیاں دوڑتی تھی تو گبار اڑتا تھا پھر صبح صویرے جب لوگ کنکری مالنے جاتے تھے نا تو وسط نبی جمعہ اس حجوم میں اٹنیاں گھس جاتی تھی ان اٹنیوں کے قسم چونکہ عرفوں میں اٹنیاں بہت تھی اور ان کا خاص ذریعہ معاش بھی تھا گوش بھی کھاتے تھے دودھ سواری سب اللہ ان کو بٹلا رہے تھے دیکھو عرفوں ہم نے تم ان کو اٹنیاں دیئے تمہاری کیسے موتی ہے فرما بردار ہے آٹھ آٹھ دن تک پانی ان کا استعمال کرتی ہے پانی پرانے کی ضرورت نہیں آپ کو ری تیلے موسم میں دوڑتی ہے تمہارا سوار اٹھاتی ہے کیسے تمہاری موتی ہے اور تم کیسے ناشکرے ہو آج مسلمان میں شکر کا جذبہ ختم ہو گیا حضرت عارفی بہت جملہ اشارت فرمایا کہتا ہے چار کام کل لو اور چار کام ایسے ہیں جس میں آپ کا نہ کوئی وقت لگے نہ کوئی پیسہ خرچہ ہو نہ کوئی محنت و مشکت ہو کچھ بھی نہیں آمال ایسے ہیں سب کو یاد آمال ایسے ہیں جو منٹ کا کام سیکنڈوں کا کام آمال ایسے ہیں کسی کو مشکت کی ضرورت نہیں اور نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ ہوگا تم زندگی پر غریب نہیں ہوگے کوئی بیماریاں نہیں آوے گی کوئی پریشانی نہیں آئے گی کوئی نعمت نہیں سنجھے گی کوئی گناہ کرنا چاہو تو کر نہیں سکو گے اللہ کے محبوب ولی بن جاؤ گے کیسا علاج تھا بہت چھوٹے آمال بہت آسان آمال اور نتیجہ کیا ہے اللہ کا محبوب بن جانا اللہ کا دوست بن جانا کوئی نعمت نہیں کہ چھننے سے بھی کوئی آدمی بے فکر ہو جانا کوئی نعمت نہیں چھن سکتی اس میں ایک فرماتے تھے یہ سب تو بیان نہیں کرتا ٹائم نہیں ہے ہر وقت زبان پر حمد شروع کر دو ہر وقت الحمدللہ آدمی صبح اٹھا نا اٹھ کے سوچ لے کتنے لوگ آج صبح اٹھے ہیں رات کو بہترین سوئے تھے سیحد یاب صبح اٹھے تو فالج میں ہیں بستر سے اٹھ نہیں سکتے ہیں الحمدللہ اللہ تیرا شکر احسان ہے ہم صحیح صحیح اٹھتو گئے ہیں کچھ روک رات کو سوئے ہیں بینک بیلس کے ساتھ مالدار ہیں صبح اٹھے تو غریب ہیں کچھ نہیں رہا الحمدللہ اللہ تیرا شکر احسان ہے میں اٹھا ہوں صبح مال کے ساتھ صحت کے ساتھ آفیت کے ساتھ ہر وقت آج بھی سوچے ہر وقت ہمارا بیٹا گیا ہے باہر گھر سے واپس آ گیا الحمدللہ صحیح صحیح مال گیا ہے ایکسرنٹ تو نہیں ہو گیا مر سکتا تھا محضور ہو سکتا تھا ایک ساتھی صبح اٹھے ہمارے رات کو بہترین سوئے صبح اٹھ کے دونوں آ کے ختم کوئی بیماری نہیں اندھیں ایک ساتھی ہمارے ماں بڑھیں رات کو سوئے بہترین صبح اٹھے ہاتھ پیر سے بلکل شل ختم اٹھنی سکی کتنی نعمتیں اللہ کی ہم پر ہر وقت برس رہی برس رہی ہمیں کبھی احساس بھی نہیں ہوا کہ ہم اللہ کی نعمت میں پر رہے ہیں یہ عمل شروع کردو الحمدللہ ہر وقت کہ کوئی نعمت تم سے چھنے گی نہیں کوئی نعمت نہیں چھنے گی بلکہ نعمت پر حضابہ ہوتا رہے گا بڑھتی رہے گی نعمتیں صحیحت کی نعمت جوانی کی نعمت بڑھتی رہے گا اللہ بڑھات رہے گا بڑھات رہے گا تو اس وقت ہر مسلمان ایک تو پریشانی میں ہیں لیکن ایک پہلو پریشانی کا ہے ایک پہلو بہت بڑی نعمت تو کبھی ہے تو آدمی نعمت کی پہلو کو سامنے رکھے پریشانی کی پہلو کو بھل جائے گا اور ہم تو بہت عمل میں ہیں یوپی میں ہم سے بڑے حالات ہیں اس وقت میں ہر وقت دیکھو دنیا میں ہمارے وہاں پوری قوم رو رہی ہے پوری دنیا میں حال ہے مہگائی بہت بڑھ گئی مہگائی بہت بڑھ گئی مہگائی بہت بڑھ گئی کیوں بڑھ گئی نعمتیں چھن گئی تو نعمتیں بڑھ گئی میں انگلین میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ انگلین والوں اللہ نے بہت نعمتیں دیئے ہمیں بہت اب نعمتیں چھن رہی ہے نعمت کی ناکلی نعمت چھن جائے گی بہت نعمتیں چھن رہی ہے اس لئے ہر وقت نعمتوں کا استہزار ہر وقت ہم کی زبان پر ایک کلمہ بس ہر وقت نہ ہو کون آدمی اس میں ہے جس میں کوئی پریشانی میں مبترہ نہ ہو ایک صاحب مجھے کہن لگے دو تین سال پر جب آئے تھا میں کہا موثل نعمت تو آپ لوگ کھا رہے ہیں ہم لوگ تو غریب ہیں میں نے کہا آپ ہم سے جائے نعمتوں میں ہیں مالداری کی نعمت بہت خطرے والی ہے غربت کی نعمت سے مالداری کی نعمت خطرے والی ہے آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے یاد نہیں رکھتا جب مال آتا ہے نا عیاشی راحت نعمتوں کی بھرما تو آپ بھی اللہ کو بھول جاتا ہے یہ بڑی مسئبت ہے غربت میں اللہ یاد آتے ہیں میں جب یہاں سے گیا نا شروع شروع میں برطانیہ تو میں نے اچھی طرح دی میں نے دوستوں سے کہا ہی میں نے کہا ہم انڈیا میں تھے ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ نوجوان بچے بھی مسجدوں میں روتے تھے دعاوں میں خرات تھے نا پریشانی تھی پیسے نہیں تھے کچھ شعب بھی تھا ہمیں انگلینڈ پہنچ جائے ایسا بھی شوق تھا ہم سب کو ایسا ہی شوق تھا دعا کرتے تھے انٹرلو میں پاس ہو جائے وہاں کسی نوجوان کو ایسا روتا ہم نے دیکھا ہی نہیں اس وقت چونکہ ہرادی نعمت میں ہے ان کو پریشانی پریشانی کیا چیزیں تو مانداری کی نعمت بہت خضرے والی ہے غربت کی نعمت سے غربت بھی نعمت ہے اللہ کی کہ آدمی لڑھوں جھگ جاتا ہے اور بہت بڑی نعمت ہے کیا حساب کتاب اس کا کوئی نہیں غرب آدمی مانداروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جاوے گا پانچ سو سال پہلے قرآن کا جملہ ہمیں یاد لنا چاہیے کہ انسان بہت ناشکرا ہے ہر وقت اللہ کی ناشکری میں رہتا ہے ہر وقت نعمتیں کھا کھا کر کتنی غلط ہم نعمتوں کا استعمال کتنا غلط ہمارا وقت دیکھ لو حضر جی فرماتے تھے اگر امت کے افراد اپنا فالت وقت دے دے فارق وقت دین کو اللہ دین کو دنیا میں زندہ کر دے صرف فارق وقت دے دے بس کتنا وقت ہمارا ایسے جائے ہیں آدمی دو گش کر لے گا جا کر اسی کو حجاج مل سکتی ہے نا کتنا وقت ہم جائے کر دیتے ہیں کتنا مال ہم جائے کر رہے ہیں اس پر تو مجھے بہت چلاتی ہے جو ہمارا مال شادیوں میں جائے ہو اس پر بہت چلاتی ہے امت کے پاس پیسے نہیں ہے رو رہا ہے غربت میں رو رہا ہے مہگائی میں اور شادیہ ہوتی ہے یاشی والی لاکھوں کا خرج ہمارے وہاں لوگ چاریس چاریس پچاس ہزار پاؤنڈ خرج لیتے ہیں سوٹ سے بینک سے پھر شادیہ کرتے ہیں حضور علی محصہ کو ایک جملہ پہلے ہی میں کبھی سنا چکا ہوں کہ جب انسان کے ہاتھ پیر پر فائلے آتا ہے نا تو انسان کا جسم سر ہو جاتا ہے مسلمانوں تمہارے دماغ پر فائلے جا گیا ہے کہ تم پیسوں کا غلط استعمال کرتے ہو غلط استعمال پیسو کا اور شیطان سو جادہ بھی کہا ہمیں ولیمہ سنت ہے آج کا ولیمہ تو سنت بھی نہیں ہے مرد عورت کا اختلاق ویڈیو گانا یہ سنت ہے کس سے کہا سنت ہے سنت وہ ولیمہ تھا بعض علماء کی تحقیق یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہ شادیوں میں سے دو ولیمہ ہوئے بس صرف دو باقی بارے نے ولیمہ بھی نہیں کیا کونسے سنت ہو گئی آپ نے گیارہ میں سے نو کا تو ولیمہ کیا ہی نہیں دو کا ولیمہ کیا اور ایک ولیمہ آلی شان کیا صرف ایک ولیمہ ایک بقی زباہ کی وہ سب سے آلی شان زباہ لگا بس جنب میں دلاؤنا کہا ایک ولیمہ بس وہ بھی لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا نکاح آسمان پہ ہوا تھا زب وجنا کہا ہم نے آپ کا نکاح کر دیا اوپر اللہ نے ان کا نکاح کر دیا آسمانی میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشی میں اس نعمت پر ایک بقی زباہ فرمائی ہے باقی سب باقی ولیمہ ہوا ہی ہے یا ہوا بہت سادہ شایطنہ کہ ہم ولیمہ سنت ہے سنت کے پیشے لاکھوں پاون لاکھوں روپے کا اسراح اس لئے اپنے مال ہو میرے دوست اللہ پاک یہ مال کبھی چھننے چھن سکتا ہے چھننے تھا اللہ تعالی برما میں چھنا نا کیسا چھنا رات کا ماندار صبح ناشتے کا مہتاج ہمارے دوستے مفتی خوشید شاہب پاکستان گئے جب زلزل آیا مجھے کہنا لگی ہم تقسیم کر رہے تھے کھانا اور پیسے وغیرہ تو سرجن ڈاکٹر لائن میں کھڑا تھا کبھی اللہ دکھاتا ہے رو رہا تھا خود کہ زندگی پہلے مطابعہ میں نے یہ چیز دیکھئے میں لوگوں کو کھلانے والا لوگوں کو پھلانے والا لوگوں کو خیرات کرنے والا اور لائن میں کھڑا ہوا ہے عبرت ہے عبرت ہمارے لئے ہمیں غور کرنا چاہئے آج بھی ڈرے اللہ سے اللہ کے سامنے لے اکڑے نہیں کبھی اللہ پکڑ بھی لیتے ہیں اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے ہمارے سامنے ایک پہلو رہتا ہے ہمیشہ بس اللہ بہت غفر و رحیم ہے یہ پہلو بھی صحیح ہے یہ پہلو بھی رہنا چاہئے وہ اللہ پکڑنے والے ہیں کبھی اللہ پکڑ دیو لیتے ہیں ہر وقت آدمی ڈرے کہ جوانی چھن نہ جائے سیہات چھن نہ جائے مال چھن نہ جائے ہمارے عقاد چھن نہ جائے ان نعمتوں کے قدر کر لو پتہ نہیں مسلمانوں کے کیا ہو گیا عجیب پیسے آدمی کے پاس نہیں ہیں مگر شادی میں پیسے حروق حرص کرنے ہیں بس اور علماء سے پوچھ لو بیٹی کے نکاح میں کھلانا سنت تو ہے ہی نہیں جائز نا جائز نہیں ہے کھلا سکتا ہے آدمی کھلانا چاہے سنت نہیں ہے سنت تو ولی میں عمر کھلا ہوئے گا اس کو خوشی ہے بہو آئی باپ کیا خوشی ہے بیٹی جا رہی ہے لیکن اب الٹھا ریواج ہو گیا بیٹی کے شادے میں لاکھوں کا خرچ ہمارے ایک دوست نے کیسے اچھی بات کی ماشاءاللہ اپنے بیٹے کا نکاح کیا نا تو بلائے اس کو بیٹے کی تنخواہ بہت اچھی باپ کی بہت اچھی تنخواہ ہے دون اچھی تنخواہ والے ہیں نام نہیں لیتا میں مجھے خصوصا ناوڑا ہے میرے بیٹے کو بلائے کہ دیکھو بیٹے میرے پاس پیسے بہت یحمدللہ اور تیری بھی تنخواہ بہت اچھی ہے ہم بہترین کھانا کھلوا سکتے ہیں شادی کر کر اور ہم نے لیس بنائی شادی کی تو کم از کم فورٹی فائو تھاؤزن پیتہ ہزار پون کا خرچ ہمارا ہے تو ایسا کر میں تجھے پیتہ ہزار پونڈ ڈیٹھتا ہوں خود تو اپنے مکان لے رہے ایک چھوٹا چا کھانا نہیں کھلاتے بیٹا مان گیا صرف گھر کے دس حفظات کو کھانا کھلایا بیٹا نے گھر لے لیا اقل مندی ہے نا ہم بے کوفی میں سارا پیسہ خرچ کرتے ہیں اور بیٹا بھی چاہے ہمیشہ کراہ کے مکان بے رہتا ہے اس نے میرے دوست اپنی نعمتوں کی قدر کرو مال کی قدر کرو صحت کی قدر کرو نعمت ہے کبھی یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے ہمارا اپنا مال نہیں ہے جہاں چاہے خرچ کرے ہم نا جبانی بھی اللہ کی نعمت آنکھ اللہ کی نعمت ہاتھ بہر اللہ کی نعمت ہیں استعمال جائز ہے جہاں چاہے خرچ کریں گے ہم اللہ کی حکم ہم خرچ کریں گے بس ملکی توفیل کتاب فرما جاہاں بزرات کو سبحان اللہ بھی حمدی